بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ منظور پوائنٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ منظور علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارا پروگرام جنگ امبیلہ 1863 کے بارے میں ہے یہ جنگ مشہور تاریخی درہ درہ امبیلہ میں لڑی گئی روستم کی طرف سے اس درہ کو عام لوگ سرکاوے درہ یعنی سرخابی درہ کہتے ہیں لیکن تاریخ میں یہ امبیلہ درہ کے نام سے مشہور ہے زلہ مردان اور زلہ بنیر کو ملانے والی شہرہ اسی درہ سے ہو کر گزرتی ہے یہ درہ تاریخی لحاظ سے کافی اہمیت کا حامل ہے یہاں یوسفزی قبیلے اور انگریزوں کے درمیان 1863 میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی جس میں بریڈش فورسز کو صوبے کی تاریخ کی سب سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا انگریزوں کے مطابق 238 صفائی حلاق جبکہ 670 زہمی ہوئے جبکہ مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ انگریزوں کے تین ہزار سے زائد سپائی حلاق جبکہ اس سے زیادہ زخمی ہوئے آپ کو بتا دے چلیں کہ بنیر ہمیشہ سے مجاہدین کا سٹرانگ ہولڈ رہا ہے سیدان آپ ستانہ ملکہ اور تختبن ہمیشہ مجاہدین کے ساتھ کڑے رہے چاہے سکھوں کے خلاف جہاد ہو یا بریٹش کے خلاف 1863 میں بھی ملکہ مجاہدین کا سٹرانگ ہولڈ تھا اور انگریز یہ طاقت کمزور کرنا چاہتے تھے جنگ کی تفصیلات بتانے سے پہلے تھوڑا سا پسپنزر میں چلتے ہیں کہ 1858 میں مجاہدین نے باس پشتون قبائل کی مدد سے زلہ مردان کے مقام نارنجی جو کہ اب زلہ ثوابی میں واقع ہے انگریزوں کے خلاف ایک مضبوط مورشہ قائم کیا ان کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی اور اس میں گائیڈ فلٹن جس کی کمانڈ سر سیڈنی کارٹن کر رہے تھے نے مجاہدین کو بہت بڑا نقصان پہنچایا اس کے بعد انگریزی فوجوں نے مجاہدین کے اصل مرکز ستانے پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں مجاہدین کو ستانہ بھی چھوڑنا پڑا اور وہاں سے ملکہ چلے گئے ستانے کی جنگ میں سید اکبر شاہ کا بائی سید عمر شاہ مارا گیا اور سید مبارک شاہ سخت زحمی ہو گیا انگریزوں نے اس علاقے کے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ آئندہ مجاہدین کو اپنے علاقے میں نہیں آنے دیں گے یوں مجاہدین کی سرگرمیوں کا مرکز ستانے سے ملکہ میں منتقل ہو گیا آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پہلی دفعہ چینل دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بل کا بڈن دبا دیجئے ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں تاکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہم اپنے پروگرامز کو مزید بہتر بنا سکیں اس مرکز سے مجاہدین مردان اور سوابی کے علاقے میں سید مبارک شاہ کی سرکردگی میں حملے کیا کرتے تھے اور انگریزوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے اس لیے انگریزوں نے بھی مجاہدین کی مکمل خاتمے کا ارادہ کیا اور مجاہدین کے مرکز ملکہ کو تباہ کرنے کے لیے 1863 میں ایک فوجی مہم کا آغاز کیا جو کہ امبیلہ کی مہم کہلاتی ہے پنجاب کے لپٹن گوونڈر نے اس مہم کی منظوری دی اور جنرل نیول چیمبر لین کو کمانڈر مقرر کیا اس مہم کے بارے میں پرنٹیئر کور کے کمانڈر انچیپ جنرل ہوروز کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی جب جنگ کے دوران جنرل چیمبر لین کو کمک کی ضرورت پڑی تو جنرل ہوروز نے فوراں کمک بجوا دی جنرل چیمبر لین کی خوشکسمتی تھی کہ دو پلاتون پشاور اور نوشہرہ میں موجود تھے ورنہ درہ امبیلہ تمام بریٹش فورسز کا قبرستان بن جاتا اس مہم کے آغاز میں انگریز حکومت نے اعلان کیا کہ انگریز حکومت پشتونوں کے علاقے پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور نہ ان کے اندرونی انتظام میں کوئی مداہلت چاہتی ہے بلکہ انگریزوں کا مطلب اس علاقے سے مجاہدین کا نکالنا ہے اس لئے قبائل کو چاہیے کہ وہ اس فوجی مہم کی وجہ سے کسی قسم کا شک نہ کریں اور مجاہدین کا ساتھ نہ دیں انگریزوں کا خیال تھا کہ سواد کے اخون صاحب مجاہدین کی طرفداری نہیں کریں گے کیونکہ ان کے خیال میں مجاہدین کا قائد سید مبارک شاہ تھا اور سواد کے لوگوں نے اسے بادشاہ کے طور پر قبول نہیں کیا تھا لیکن انگریز حکومت کا یہ خیال غلط نکلا سواد کے اخون صاحب اس جنگ میں شامل ہو گئے اور اس جنگ میں دیر اور باجوڑ کے پشتون بھی مجاہدین کے ساتھ مل گئے امبیلے کی مہم پشتونوں کی تاریخ میں بہت مشہور ہے اس کے بارے میں پشتونوں کے عوامی شاعروں کی بہت سی چاربیتیاں لکھی گئی ہیں جن میں سے چند ایک فرانسیسی مستشرق جیمز ڈارمیسٹیٹر نے اپنی کتاب در پختنخوا باؤ بہار میں درج کی ہیں یہ کتاب پشتو اکیڈمی کے کتب خانے میں موجود ہیں تیرہ اکتوبر 1863 کو جنرل چیمبر لین کی کمان میں انگریز فوج نے سوابی سے شیردرہ کے راستے کوچ کیا اور چھرگے گھڑ کے نزدیک درہ سرخابی میں اترے حملے سے پہلے انگریزوں نے بنیر اور وادی چملہ کے لوگوں کو بلکل بے خبر رکھا جو ان کی بہت بڑی غلطی تھی اس کی وجہ سے قبائل کے دل میں شکوک و شبات پیدا ہو گئے اگرچہ حملے کے وقت انہوں نے ایک اعلان کے ذریعے اپنا ارادہ واضح کر دیا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا ہزاروں قبائل چاروں طرف سے بڑے جوش و خروش سے انگریزوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ان کے خیال میں انگریز مجاہدین کے بہانے ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اکبر اعظم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی حکومت کی طرف سے اتنے بڑے پیمانے پر اس پہاڑی علاقے پر حملہ ہوا تھا کیونکہ درانیوں اور سکھوں میں اتنی جررت نہیں تھی کہ وہ پشتونوں کے ان دور دراز اور دشوار گزار علاقے کو پامال کرنے کی غرض سے حملہ کرتے یہ درست ہے کہ مغلعظم کی فوج ملندرے کے مقام پر پشتونوں کے ہاتھوں بلکل تباہ ہو گئی تھی اور انگریز جرنیل کی حالت مغل جرنیل بیربل اور زین خان کے مقابلے میں بہت اچھی تھی مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انگریز بھی اپنی اس جررت پر بہت پشیمان ہو گئے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ مہم ختم کی وہ انگریز فوج کی جررت نہیں بلکہ انگریز افسروں کی سیاست کا کارنامہ تھا انگریز فوج 20 اکتوبر کو درہ امبلہ میں داخل ہوئی یہ درہ نومی لمبا ہے اور اس میں سے گزرنا بہت مشکل ہے درہ کے سرے پر غازیوں نے انگریزی فوج کا مقابلہ کیا مگر فوج کو روک نہ سکے انگریزی فوج نے ایک محفوظ مقام پر کیمپ لگایا جہاں پر آج کل امبلہ پولیس چک پوسٹ بنا ہوا ہے حلاف توقع قبائلی لشکر نے انگریزی کیمپ پر شبخون مارا اور بڑی مشکلوں سے انگریزوں نے لشکر کو پیچھے دکیلا ان دنوں سواد کے اخون صاحب مجاہدین کی مدد کے لیے آ پہنچے تھے پشتون مجاہدوں کے درمیان تمام اختلافات ختم ہو گئے تھے اور سب کے سب اپنی آزادی کی حفاظت کے حاطر انگریزوں کے مقابلے کے لیے متحد ہو گئے تھے انگریزوں نے اپنے کیمپ کی حفاظت کے بعد دو جگہ مورچے قائم کیے ایک کا نام گریگ پیکٹ اور دوسرے کا نام ایگل نیسٹ رکھا پچیس اکتوبر کو انگریزی فوجوں اور غازیوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی مگر کچھ فیصلہ نہ ہو سکا چار روز بعد انتیس اکتوبر کو پھر جنگ ہوئی اس میں انگریزوں کو بہت نقصان ہوا اس وقت انگریزوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس معاملے کو جتنا آسان سمجھا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ پشتونوں کا یہ بے سر و سامان لشکر مقابلے میں کیا ٹکے گا جلد ہی منتشر ہو جائے گا مگر خلاف توا کو یہ مہم طول پکڑ گئی اب انگریز جارہانہ اقدامات کی جگہ مدافعانہ جنگ پر مجبور ہو گئے مجاہدین اور قبائلی پشتون بڑے شجاعت اور استقامت سے مقابلے میں ڈٹے رہے اس جنگ کے دوران شجاعت کے جو مظاہرے انہوں نے کیے تھے انگریز فوج کے افسر بھی اس کے قائل ہو گئے تھے اور سب ہی تعریف کرتے تھے انگریزوں کے دونوں موچوں ایگل نیسٹ اور گریگ پیکٹ پر ہندی مجاہدین اور پشتون بڑے زبردست حملے کر رہے تھے ہندی مجاہدین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ لے کے ساتھ ہندوستان سے آئے تھے اور بنیر میں آباد ہو گئے تھے ان حملوں میں انگریزی فوج کے نو سو صفاہی مارے گئے انگریز کمانڈر جنرل نیور چیمبرلین بھی اس حملوں میں شدید زحمی ہو گیا تھا جنرل چیمبرلین کے شدید زحمی ہونے کے بعد کمانڈر انچیپ سر ہوروز نے چیمبر کو اس کی جگہ میجر جنرل جانڈ گاروک کو کمانڈر مقرر کر دیا گریک فیکٹ کے مورچے پر ایسی تباہی آئی کہ وہ جگہ آج تک کتلگٹ یا کتالگٹ کہلاتی ہے اس جنگ کے بارے میں بہت سے عوامی شہرانیں چھاربیتیاں کہیں ہیں نواب جان نامی ایک عوامی شاعر کی ایک چھاربیتی کے ابتدائی بول یوں ہیں پسر د کتلگٹ پیرنگیڈیرو کو آرمان شوپیخ د خطر پسے پس ترگیت یارشوچی لیدل بے غازیان غمراغ سراسر پسے کتلگٹ پر پیرنگی نے بڑا آرمان کیا کیونکہ اسے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا تھا ان کی آنکھوں تلے اندیرہ چھا گیا جب اس نے غازیوں کو دیکھا اور سراسر اس پر غم تاری ہو گیا باوجود یہ کہ کتلگٹ کے مورچے پر غازیوں کا بھی بڑا جانی نقصان ہوا تھا لیکن ان کی حمد اور شجاعت میں کوئی فرق نہیں آئے تھا جب انگریزوں کو پتا چلا کہ وہ طاقت کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتے تو انہوں نے سیاسی چل چلی انگریزوں نے لشکر میں اپنے آدمی چھوڑ دیے جن کے ذریعے مجاہدین کے عقائد کے اختلافات اور مختلف مفادات کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کیا گیا قبائل کے درمیان بے اتفاقی پیدا کی اور چھے ہفتے کی طویل جنگ کے بعد انگریزوں نے مختلف طریقوں سے بنیر کے خوانین کے جرگے کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انگریزی فوج کے ایک دستے اور چند افسروں کے ہمراہ یہ جرگہ خود ملکہ جائے اور اپنے ہاتھوں سے ملکہ گاؤں کو جلا دیں اس کے لیے انگریزوں نے سدم روستم کے عجب خان اور عزیز خان کو بھی استعمال کیا کہ وہ جرگے سے بات کرے اور اس طریقے سے انگریزوں کے اقتدار کا برم رکھے صرف ایک گاؤں ملکہ کے جلا دینے پر انگریزوں کا راضی ہو جانا اس بات کا ظاہر ثبوت تھا کہ انگریز اپنے مقصد میں ناکام رہے تھے اور یہ اپنی ناکامی کو چپانے کا ایک بہانہ تھا بنیر کے خانوں کا جرگہ ڈگر کے سربراہ زیداللہ خان کی سرکردگی میں انگریزی فوجی دستے اور چند افسروں کے ساتھ ملکہ کو جلانے کی غرض سے روانہ ہوا لیکن معلوم ہوتا تھا کہ عوام خوانین کے اس کام سے بہت ناہشتے لیکن انگریزوں نے بنیر کے خوانین خصوصا زیداللہ خان کو ہاتھ میں لے رکھا تھا زیداللہ خان کے اس روئیے کے بارے میں عوامی شوارانیں چھار بیتے بھی کہیں ہیں جن سے لوگوں کی خبگی اور ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اور زیداللہ خان کو بہت برا بلا کہا گیا ہے جن میں سے چند اشہار یہ ہیں یادیگی پا ڈگر کی زیداللہ نو منہنگ غازیانو جمع اکڑ پا لالویے اوک جنگ ڈگر میں زیداللہ نامی ایک مگرمچ رہتا ہے غازیوں نے جمع ہو کر لالو پر جنگ کی لالو ایک گاؤں کا نام ہے وراغ پشپا خبر اوکو پا پرنگ جیمز تا یا ویلی چنن ڈیر دزان خاطر کا رات کو انگریز کو خبر بیجی جیمز کو کہلا بجوایا کہ آج تمہاری خیر نہیں جیمز ورلویل زیداللہ در بکڑم انام داستہ پینزہ انیش والے پمابان دی مدام جیمز نے زیداللہ سے کہا کہ تمہیں بڑا انام دوں گا میری طرف سے تمہارے پانچ آنے لازم ہو گئے ہمیشہ کے لیے وائی نورشالی زیداللہ غرق دکڑ اسلام دعا درتا قوم رب دکڑی والٹا برکا نورشالی شاعر کہتا ہے کہ زیداللہ تُو نے اسلام کو غرق کر دیا اور دعا کرتا ہوں کہ تمہارا سارا خاندان کھوڑی کے مرض میں مبتلا ہو جائے جب انگریزوں کا دستہ ملکہ کی طرف روانہ ہوا تو لوگ غصہ ہو گئے اور حملے کے ارادے سے اٹھ کرے ہوئے لیکن زیداللہ خان نے جو اپنی ایک آنکھ اور ایک ہاتھ جنگوں میں کھو چکا تھا بپرے ہوئے لوگوں کے آگے آگیا اور انچی آواز میں کہا کہ بنیر کے جرگے نے ملکہ گاؤں کو جلانے اور انگریزی فوجی دستوں اور ان کے افسروں کی حفاظت اور سلامتی کا وعدہ کیا ہے یہ جرگہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اب اگر ان فوجیوں اور افسروں پر کھوئی ہاتھ ڈالے گا وہ جرگے کے متفق کا دشمنی کے لیے تیار ہوگا زیداللہ خان کے از ڈرانے دمکانے نے لوگوں کو حملے سے روک دیا لیکن پھر بھی وہ راستے بر ان کے پیچھے لگے رہے موقع ڈونڈتے رہے یہ فوجی دستہ ان کے افسر اور بنیر کا جرگہ جب ملکہ پہنچا تو گاؤں کے باہر چند کوٹوں کو آگ لگائی اور جب دعا اونچا ہو گیا تو اس موقع پر لوگ پھر غصہ ہو گئے لیکن کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہیں آیا یہ سب لوگ واپس آگئے اور اسی طرح انبیلہ کی یہ مہم ختم ہو گئی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ملکہ گاؤں کو جلانے کے بعد انگریزی فوج ایک دن کے لیے پیونیر نے نہیں ٹہری اور واپس چھلی گئی انبیلہ کی اس مہم نے اگر ایک طرف انگریزوں پر یہ واضح کر دیا کہ سرحدی قبائل کا سیاسی امن سکون پورے برسائیر کے سکون و اتمینان کے لیے ضروری ہے تو دوسری طرف انگریزوں پر پشتونوں کے قومی حصوصیات کے مختلف پہلو بھی اشکار ہو گئے یوسفزی قبائلی نے انگریزوں کے بہترین ساز و سامان سے لیس فوج سے مقابلہ کیا لیکن منتشر ہونے کے بعد ان کے بڑوں نے انگریزوں سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا بھی کیا اور ثابت کر دکھایا کہ پشتون اپنے قول و قرار کو بھر صورت پورا کرتے ہیں جنگ امبیلہ کی یاد میں سابق تاثیل نازم جناب ڈاکٹر عمر حیات خان نے امبیلہ چوک میں ایک یادگار نصب کیا ہے جس میں ایک مجاہد تلوار ہاتھ میں لیے گوڑے پر سوار ہیں اس جنگ میں جان کا نظرانہ دینے والے مجاہدین امبیلہ کے بڑے قبرستان میں متفون ہیں جو کہ دو سلکوں ناوگے روڈ اور سواری روڈ کے درمیان واقع ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبا دیجئے ڈاکومنٹری کو شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے کیونکہ پروگرامز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگلی ڈاکومنٹری تک منظور علی کو یوٹیوب چینل منظور پوائنٹ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ